دو باتیں کہے گا ایک تو برے افعال کا حکم دے گا اور ایک بے حیائی کے کاموں کا حکم دے گا اب آپ دیکھیں نا جی کہ جتنے شیطانی کام ہیں ان کے اندر مر سوائے برائی اور بے حیائی کے کیا بلتا ہے وہ تمہیں کیا حکم دے گا وہ کہے گا فلم دیکھا کرو وہ تمہیں فلم دیکھتے دیکھتے کہہ گا دیکھو جی بات یہ ہے کہ ان میں اچھی جیسے بھی تو ہوتی ہیں ان میں ہدایت کے سبت بھی تو ہوتی ہیں تو جب فلم کا تمہیں آبی بنا لے گا تو پھر تمہیں اس بلو پرنٹ پر لے جائے گا جب وہاں تمہیں پہنچا دے گا پھر کہہ گا دیکھو پر دیکھنے کا کیا بیدا اگر تم خود اپنی بیوی سے ایسا نہ کرو تو پھر اسی بیوی کا تم دودھ بھی پینا شروع کر دوگے اور وہی حرکات کرنی بھی شروع کر دوگے اس لیے وہ جب بھی تمہیں ڈالے گا زنا میں ڈالے گا بے حیائی میں ڈالے گا برائی میں ڈالے گا سٹے میں ڈالے گا سود میں ڈالے گا کہ دیکھو جی عجیب بات ہے یہ تو انعام ہے بھائی یہ تو انعام مقرر کیا گیا ہے کہ جس کے گلاس پہ دس نمبر نکل آیا اس کو ہم دو ہزار دے دیں گے اور گلاس تم خرید ہوگے چارانے کا اب چارانے کی چیز ہے یار لے لو ایک ڈکٹ جیب میں ڈال دو شاید نکل آئے تو دس ہزار مل گئے اب کتنا اس نے للچا دیا لیکن یہ ہم نے نہ سوچا کہ اس ایک نمبر کی تلاش پر کمپنیوں نے تو لکھوں حاصل کر لیے اور برائی میں ڈالے گا سٹے میں ڈالے گا سود میں ڈالے گا کہ دیکھو جی عجیب بات ہے یہ تو انعام ہے بھائی یہ تو انعام مقرر کیا گیا ہے کہ جس کے گلاس پہ دس نمبر نکل آیا اس کو ہم دو ہزار دے دیں گے اور گلاس تم خرید ہوگے چارانے کا اب چارانے کی چیز ہے شاید نکل آئے تو دس ہزار مل گئے اب کتنا اس نے للچا دیا لیکن یہ ہم نے نہ سوچا کہ اس ایک نمبر کی تلاش پر کمپنیوں نے تو لکھوں حاصل کر لیے اور لکھوں میں سے ایک آدمی کو دس ہزار دے دیا تو ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جناب دیکھو ہم نے بڑا لوٹ لیا یعنی ایک لاکھ مسلمان کا گھر لوٹنے کے بعد اگر ایک آدمی کو ایک چیز دے بھی گئی تو ہم سارے بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا تھوڑا لوٹا گیا ہے لوگوں کو احساس نہیں ہوتا لوگوں کو درد نہیں ہوتا زیادہ تکلیف نہیں ہوتی اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تو تمہیں بے ہیائی کے کاموں میں ڈالے گا برائی کا حکم کرے گا اور بے ہیائی کا حکم کرے گا اور یہ تم سے کیا کہے گا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور تم ایسی باتیں اللہ کی طرف منصوب کرو جن کا تمہیں علم بھی نہیں رکھتے ہو وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ کیا معنی ہے کہ یہ حلال ہے حرام بھئی یہ حلال حرام کا اختیار تو اللہ کو ہے تم کونوں حلال کرنے والے یا حرام کرنے والے تو یہ تمہیں کہے گا کہ ایسی باتیں کہو اور اسی لیے علماء نے فرمایا کہ یہ تمہیں بداعات میں ڈالتا ہے بداعات میں ڈالنے کا کیا معنی ہوتا ہے کہ ایک ایسا کام جسے دین کا کام سمجھ کے ثباب کی امید لگائی جائے یہ بیدت ہوتی ہے یاد رکھو یعنی ایسے دینی کام میں ایسا کام نکالا جائے جس کا اللہ رسول نے حکم نہیں بیا لیکن اس پر ثباب کی امید رکھی جائے کہ یہ بڑا اچھا کام ہے اور ہمیں ثباب بھی ملے گا تو یہ بیدت ہوتی ہے ثباب حالانکہ اس کام پہ ملتا ہے جو اللہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اللہ اللہ کے رسول نے بتلایا ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے آقا خاتم الانبیاء سلکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا ایمان ہے کہ کوئی ایسی بھلائی کی بات نہیں ہے ایسی اچھی بات نہیں ہے ایسی خیر کی بات نہیں ہے جو ہمارے مدین نے چھوڑی ہو اپنی امت کو سارا دین کامل پہنچا دیا ہے اور دین کامل مکمل ہو چکا ہے اللہ نے اس میں مورے لگا دی ہے کہ اکملتو لکم دینکم تو اب دین میں کسی چیز کا اضافہ کرنا کسی چیز کی نئی نئی طریقے نکال لیں جس کا اصل ہی نہ ہو جس کی بنیاد نہ ہو یاد رکھیں اس سے ان چیزوں کو نہ لیا کریں کہ جی صحابہ نے بھی تو ایک عمل کیا صحابہ نے وہ عمل کیا لیکن اس کا اصل موجود تھا اس کا اصل حکم موجود تھا جب اصل حکم موجود ہو تو وہ چیز بدات نہیں ہوتی بدات تب ہوتی ہے کہ جب اس کا اصل جو ہے موجود نہیں ہے مثال کے طور پر اب ہم کہتی ہیں کہ جی آزام سے پہلے صلاة و سلام پہنا یا بعد میں صلاة و سلام پہنا یہ بدات ہے اچھا کوئی کہتا ہے کہ جناب دیکھو ترابی بھی تو حضور نے بیس نہیں پڑی ہے ترابی جو ہے وہ بھی تو آپ نے بیس نہیں پڑی ہے لیکن ہم سب بیس پڑتی ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیس رکاتیں پڑھو اور ایک کاری کے بیچے پڑھو تو آپ بات کو سمجھیں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ترابی حضور نے خود پڑی ہے آپ نے کہا ہے کتنی رکاتیں پڑی ہوں لیکن ترابی پڑی ہے ایک رات بھی پڑی ہے دوسری رات بھی پڑی ہے اور تیسری رات صحابہ انتظار کرتے رہے لیکن حضور نہ آئے تو اصل ترابی کا پڑھنا رمضان میں تو حضور سے ثابت ہو گیا اچھا اس کے بعد میرے آقا نے یہ بھی فرما دیا کہ جیسے میرا طریقہ سنت ہے میرے خلوائے راشدین کا طریقہ بھی سنت ہے علیکم سنتی فرمایا میرے طریقے کو پکڑو اور میرے خلوائے راشدین کے طریقے کو پکڑو تو اب خلوائے راشدین کے طریقے کو تو میرے مدنی پاگرے خود اپنا طریقہ فرما دیا اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو جمع کیا تو کسی ایک صحابی نے بھی مقالفت نہ کی پھر اجماع صحابہ ہو گیا تو اس میں ہمیں اصل مل گیا لیکن یہاں جب آزان سے پہلے صلاة و سلام کا مسئلہ ہے نہ تو ہمیں حضور پاگ سے کوئی اصل ملتا ہے نہ ہمیں حضرت بلال کا کوئی عمل ملتا ہے نہ حضرت ابی محضورہ اور عبداللہ ابن ام مکتوم کا کوئی عمل ملتا ہے نہ خلوائے راشدین اور اجماع صحابہ ملتا ہے تو اس لیے اس کو حفظ مثال دینا جو ہے وہ بالکل کھلی ہوئی ضرالت و حماقت ہے کہ یہ خالص بدات ہے اور وہ خالص سنت ہے دونوں کے اندر آسمان اور زمین کا فرق ہے تو اللہ نے فرمایا دراصل تمہارے دیواغوں میں یہ باتیں بھی شیطان ڈالتا رہتا ہے یہ کرو گے تکی بڑا ثواب ہے یاد رکھو ثواب کب ہوگا جب اللہ کا حکم ہوگا اور سنتِ حسولِ پاک کا طریقہ ہوگا مرنہ کتنا بڑا عمل کر لو کوئی ٹھیلے کا ثواب نہیں ملتا یعنی اب آپ سمجھ رہے کہ ابھی آپ جائیں اور صفحہ مروہ سارے جناب سبق سننے کے بعد اس شاگی نواز پڑھ کے سارے صفحہ دوڑنی شروع کر دو ساری رات دوڑتے رہو اور سمجھو کہ صفحہ مروہ کا دوڑنے کا حکم تب ہے جب ہم نے عمرے کا احرام باندھا ہو جب ہم نے حج کا احرام باندھا ہو بغیر احرام باندھے ہوئے صفحہ مروہ دوڑنے کا نہ حکم ہے نہ اصل ہے نہ ثبوت ہے اب آپ کہیں کہ جی کام تو اچھا ہے نا جی کام تو اچھا ہے جگہ بھی بڑی مبارک ہے اور دوڑنا بھی ہوتا ہے ہم دوڑیں گے تو ثواب ہوگا ثواب نہیں بلکہ عذاب ہوگا کہ ہم مخالبت کریں گے سنتِ محمد وصفحہ کی سلاللہ علیہ وآلہ آلہ وآلہ وآلہ صحابہ وآلہ کوئی آج کہے کہ جناب بات یہ ہے کہ مجھے تو نماز میں حضرت بڑی لذت آتی ہے اور میرا تو دل کرتا ہے میں تو جی پچاس ہی پڑھوں گا میں پاتھ نہیں پڑھتا جی اور پہلے بھی تو پچاس پردوئی تھی اصل بھی تو جناب پچاس نوازیں تھی بسی آج کل کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ پچاس نوازیں ہوتی تو مولوی پنسے رہتے جان چھوٹتی ہیں نہ فارغ ہوتے اور نہ کوئی اور بات کرتے تو وہ اگر جناب آج پچاس نوازیں پڑھنی شروع کر دے تو ہم کہیں گے وہ مخالفت کر رہا ہے شریعت محمد مصطفیٰ کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کی ترخواست پر تو ان کی امت کو محفی دے دی اور پچاس کی پانچ بنا دی اور ساتھ یہ وعدہ بھی فرما دیا کہ تیری امت پڑھے گی پانچ لے کے لکھوں گا میں پچاس تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ نیکی کرے گا میں ایک ہی دس نیکیوں کا وعدہ کرتا ہوں تو جب وہ پانچ نمازیں پڑھے گا تو میں پچاس لکھ دوں گا پڑھیں گے پانچ اور ملیں گی پچاس اللہ تعالیٰ سے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شیطان کے پھندے میں نہ نہ یہ تو ایسی ایسی باتیں تمہیں سکھ لائے گا کہ تم اللہ پر ایسی ایسی باتیں کرو جنگا تمہیں علم بھی نہیں کوئی قرآن نہیں حدیث نہیں حکم نہیں اور کہتے ہیں نہیں جی بس ہمارے مرشد نے فرمایا یہ ضرور جناب کوئی بات تو ہوگی نا آخر حضرت ہمارے مرشد نے جو فرمایا ہے ہمارے تیر صاحب نے حضرت ہمیں کہا ہے کہ تم نے رات کو قبرستان میں جا کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے وظیفہ پڑھنا ہے حضرت میں جو فرمایا ہے تو لازمی بات ہے حضرت کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی کوئی نہ کوئی بات ہوگی ہمارا مرشد غلط کہہ سکتے ہیں ہمارے پیر غلط کہہ سکتا ہے ہمارے بڑیرے غلط کہہ سکتے ہیں اسی کو اللہ نے آگے بیان کیا اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کافروں کو ان گمراہ لوگوں کو ان گم کردلاہ لوگوں کو جب یہ کہا جائے کہ بھئی جو اللہ نے قرآن بھیجا ہے اس کی پیر بھی کرو یہ کہ تم کیا کر رہے ہو یہ طریقہ تو اللہ نے نہیں فرمایا یہ جو تم قبروں پہ سیزہ کرتے ہو خدا نے نہیں فرمایا تم جو تازیہ نکالتے ہو خدا نے نہیں فرمایا تم جو یہ روزے بنا کے پھرتے ہو گلی گلی میں جلوس نکال کے اللہ نے نہیں فرمایا تم یہ جناب کبھی کسی دلدل نکال دیتے ہو اور کبھی بطول نکال دیتے ہو اور کبھی ذری نکال دیتے ہو کبھی گیارویں اور کبھی بارویں بنا لیتے ہو یہ اللہ نے نہیں کہا وہ کہتے ہیں جناب کمال کرتے ہو ہم تو اس طریقے بھی ہیں جو ہمارے باپ دادے کا طریقہ ہے